موسیقی جدید قسم کا ڈرون ہے جو کہ دنیا میں تقریباً کوئی بیس کمپنی بنا رہی ہوں گے موسیقی بلکل آپ سمجھیں کہ انقلابی ایک قدم ہے جس میں کمپیوٹر نہ صرف خود سوچ رہے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ڈیسیزن بھی لے رہے ہیں اور انپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں موسیقی پورے خطے میں جو کہ شروع ہوتا ہے ملیشیا سے لے کر ترکی تک اور پھر اوپر چائنہ سے لے کر میڈلیز تک تو اس پورے خطے کے اندر صرف ہم ہیں جو کہ اس ریجن کے اندر بنا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سیاد علی رضا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاکار اور اب ڈرون پاکستان میں بھی بنائے جا رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر بلال صدیقی موجود ہیں جو پاکستان سے جدید ترین ڈرون پرڈیوس کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی میں ڈاکٹر بلال کے بنائے ہوئے جو ڈرون ہیں یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا خوبصورت شاکار ہیں وہ وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں ڈاکٹر سب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک مطلب امرجنگ فیلڈ کی جانب ہمارا دھیان جاتا ہے اور پاکستان میں اس کا بڑھتا ہوا روجہان اور آپ جس طرح اس ٹکنالوجی کے ساتھ کلیبوریٹ کر رہے ہیں تو کیسا ایکسپورینس جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلکل ایک نئی فیلڈ ہے اور آپ سمجھیں کہ یہ پچھلے کوئی دس پندرہ سال میں ہی اوپر آئی ہے اور ابھی جو جدت آئی ہے جو ایک آپ نے مشہور نام سنو گا چیٹ جی پی ٹی تو یہ بلکل آپ سمجھیں کہ انقلابی ایک قدم ہے جس میں کمپیوٹر نہ صرف خود سوچ رہے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ڈیسیجن بھی لے رہے ہیں اور انپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ اس میں کے اندر ساپوئر جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی بہت سا ڈیسیجن خود لے رہا ہوتے ہیں تو ہیومن جو ہے یا آپ سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو چلا نہیں رہا ہوتا بلکہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے کمپیوٹر اس وقت ہم کیونکہ آپ جو ڈرون بنا رہے ہیں اب یہ بتانا بھی پاکستانیوں کو پھر یہ کہتے ہیں ایویڈنس بھی دے ہمیں ٹینجیبل بات کریں یہ جو آپ ڈرون یہاں پر پروڈیوس کر رہے ہیں یہ دنیا کا کس طرح کا جدید ترین ڈرون ہے جو پروڈیوس ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری کمپنی ووٹ ٹیک یہ تقریباً اب ڈیڑھ سال پرانی ہو گئی ہے اور ہم جس ٹکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اسے ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ ڈرون کہتے ہیں یعنی کہ یہ ایک جدید قسم کا ڈرون ہے جو کہ دنیا میں تقریباً کوئی بیس کمپنی بنا رہی ہوں گی اور آپ سمجھیں کہ اس پورے خطے میں جو کہ شروع ہوتا ہے ملیشیا سے لے کر ترکی تک اور پھر اوپر چائنہ سے لے کر میڈلیز تک تو اس پورے خطے کے اندر صرف ہم ہیں جو کہ اس اس ریجن کے اندر بنا رہے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ہم رینکنگ کیسے کہیں گے تو میں کہوں گا کہ ٹاپ فائیب سیکس کمپنیز کے اندر ہمارا بھی نام آسد ہے کیونکہ ہماری جو پرفارمنس ہے جہاز کی وہ اسی بھی اندر ہے جو کہ بالکل ٹاپ ٹیئر کے اندر ہے ڈاکٹر صاحب کتنی اقسام کے ڈراؤن ہیں آپ کے ڈراؤن تو ہماری مسلحہ فاج کے پاس بھی جا رہے ہیں جی جی ہم یہ جو لائنفورس پر جنسیز ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے علاوہ مسلحہ فاج کے علاوہ ہمارے ہیں جو اگریکلچر ہے زراعت ہے کنسٹرکشن کی جو فیلد ہے اس کے اندر بہت متعدد قسم کی اپلیکیشنز ہیں تو ہم ہر ایک جو کسٹمرز ہیں ہمارے وہ پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر مختلف فیلڈ کے اندر ہیں تو یہاں پہ آپ سمجھیں گے کتنے ٹائپ کے ڈرونز ہیں تو آپ سمجھیں جتنی ٹائپ کی فیلڈز ہیں اس کے حساب سے ڈرونز جو ہے نا وہ کسٹرمائز اور بنتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اپلیکیشن بنا لیتے ہیں کسٹمر ڈیمانڈ دوکٹر صاحب ظاہر ہے ایک امرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس میں جس طرح کسٹمر کے ڈیمانڈ اسی طرح کی آپ نے بیک اینڈ پر پروگرامنگ کر کے دینی ہے اب تک کون صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے جدید ترین ڈرون بنا کے پاکستان کو دیا یا میں نے ایکسپورٹ کی ہے ہمارا جو سب سے مشہور جو ڈرون ہے جس کے آپ بیجولز بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرویر سرویر جو ہے یہ ہم نے الحمدللہ پاکستان سے باہر چار ملکوں میں بیچا ہوئے آپ بلکہ سمجھیں کہ چار بریعظموں میں بیچا ہوئے جس کے نورت امریکہ جورپ ایشیا اور اب افریقہ بھی شامل ہیں ابھی کچھ ہماری بات اسٹریلیا میں چل لیے تو یہ آپ سمجھیں کہ چار پانچ بریعظموں میں ہمارا ڈرون چل رہے ہیں سب سے زیادہ پاپلر یہ ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ ڈرون کی قسم ہے جس کے دو گھنٹے جو ہے پرواز اس کی ہے یہ جسٹ فر موٹیویشن پوچھ رہا ہوں اس طرح کی پروڈکشن اور ایک بڑے لیول پر پیسے تو اچ خاصے کم آ رہے ہوں گے جی اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مبادلہ کم آئے آپ سمجھیں کہ تقریباً پچھلے سال کے اندر ہم نے تقریباً ہمارا حدف تو اگلے سال کا ایک ملین ڈالر کے اس سال ہم اس سے آدھا کما چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کے ساتھ جو کام کر رہی ہے کتنے انجینئرز ہیں کتنے پروگرامرز ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جو ٹیم ابھی ہے وہ وہ تقریباً 20 لوگ ہیں جس کے اندر 40% انجینئر ہیں 40% جو ہے وہ ہمارے تیکنیشنز ہیں جو کہ انجینئر سے تھوڑے کم لیبل کی ہیں مگر تیکنیکلی کوالیفائیڈ ہیں اور پھر جو 20 فیصد ہیں اس میں مارکٹنگ آئی ٹی اور باقی ساری سپورٹ سٹاف ایڈمیسٹیشن مغیرہ شامل ہیں یہ باتا ہے بلال بھائی ایک ڈرون کو بنانے پر کتنا ٹائم لگتا ہے کتنی پروگرامنگ ہوتی ہے یہ ہماری جو پروڈیکشن ٹائم ہوتا ہے تقریب چار ہفتے ہوتا ہے تو جب آرڈر ملتے اور آرڈر سے لے کر جب ہم ڈیلیوری کے قابل ہوتے ہیں تقریباً چار ہفتے میں اگر ڈرون کے سب تمام چیزیں موجود ہوں تو وہ لگتا ہے مگر اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے مثلا کوئی کسمر کہتے کہ ہمارے نئی سائز کا نئی قسم کا ڈرون چاہیے تو اس میں تقریباً دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کپیوٹر سائنس کے جو سٹ کرنا چاہیں یا پھر اس فیلڈ میں اپنے آپ کو پرسو کرنا چاہیں تو کیا ان کو مشورہ دیں گا بس آپ جب سوشل میڈیا پر اس پر ڈالیں گے تو نیچے کومنٹس آ جائیں گے آپ اس پر ٹائگ بھی کر دیں ووڈ ٹیک اور انفو ایٹ ووڈ ٹیک ڈاٹ کام کیو پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر گوگل بھی سرچ کریں گے تو پہلا ایڈرز ہمارے ہی آتا ہے ہم یہ سارا کا سارا گوئی ربوٹک سسٹم ہے آپ نے تو سمجھا روبوٹ کو ہوا میں ا کرنے آپ نے باہرینے گھر پہلا دیا تابہ کیا فیوچر ہے اس کے jin들 حال ایجارا ہے ہم وہ ہز نے ہی آیٹ فیشل انٹیلیجنز اور تو اب یہ سمجھے اس وقت دنیا کے اندر چاہے وہ باہر بہر آ وارفئر بہد کو ذرآن خوبوں کی حال ٹرین یا کیا کی طرل دار چاہے جو باہر زبوبان ہو اس کے اندر تیز یہ ہے جب اس جشدت ہے وہ ہے یہ لوگ ان سام لیکن ہیں اور بنی جانا جب18 انسانی موز کی نوکنیا نوکنیاں سرگوچنا ہے اس کو جراننا چاوڑ گا کہ بجائے ایسے کہ ہم وہی پرانے زمانے کے جو اے نا وہ کھیتی باڑی ہاتھ سے کریں اب ہمیں جو اے نا وہ دوسرے کس کل پہ جانا پڑے گا جس پہ لوگ ان ان روبوٹس کو منٹین کر رہے ان کی پروگرامنگ کر رہے تو یہ جو فیوچر ہے وہ تو ڈیفنیٹلی یہی ہے یعنی اس میں تو کوئی شک ہوش ہوگی بات نہیں ملکل جی کمپیوٹر سائنس نے یقیناً اپنا لوہا بنوا ہے اور جس طرح کمپیوٹر سائنس ایک مرجنگ ٹیکنالوجی کو آپ اڈوب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ٹائم ہی ہے یہ آرٹیفیجنل انٹیلیجنس کا ہے ہم نے آج ڈاکٹر صاحب کی فیکٹلی کا ریویو کیا خاص طور پر آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہاں پر ایک لارج سکیل کے اوپر ڈرون بنانے کے لئے پرڈکشن ہو رہی ہے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں نہ صرف یہ لوگ پاکستان بلکہ درون ممالک میں چار بریازب میں کس طرح اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور میڈن پاکستان کو فروغ دے رہے ہیں آپ کے آس پاس کوئی انسپیشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹائلنڈ موجود ہے تو ہمارے فیس بوک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نیمبر ون نیوز چینل بول نیوز سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے